اسلام علیکم تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل نلو کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہ روف کا نوول تاثیر قربت اپیسوڈ نمبر ایٹ فاروق سرور سے کام کے متعلق باتیں کرتے اسے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا اور میڈم آئی ہی نہیں تھی انکل آپ راہیمیاں کو بلا دیں کافی وقت ہو گیا ہے مجھے نکلنا بھی ہے اب کے وہ تنگ آ کر بولا فاروق سرور نے سمیرہ سرور کو اشارہ کیا تو انہوں نے راہمیاں کا آواز دی وہ بھی اندر سے اس کے پاس سے ہی آئی تھی وہ ناک پھلائے باہر آئے اور آ کر سامنے بیٹھ گئی بینہ یہ جانے کہ افشان بلوچ کو برے طریقے سے ڈسٹرپ کر چکی تھی وہ لائٹ پر پر جارجٹ کے جوڑے میں سلیکے سے تپٹا پہلائے بالوں کو ہلکا سا کرل کیے ڈارک لپسٹک لگائے وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یہ آپ کی چیزیں ہیں ٹک کر لیں افشان نے جذبات کو بمشکل کابو میں کرتے اسے کہا تو وہ چونکی اور پھر فورن شاپ پر تھامے جس میں چاکلیٹس گجرے جھمکے اور چیڑیاں تھی وہ ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی فاروق سرور اور سمیرہ سرور انہیں رشک سے دیکھتے مسکرہ دیئے تھے ایک اور بھی گفت ہے آپ کی لئے افشان نے اس کی طرف جھکتے آہستہ سے کہا سچ میں وہ چیخی اوف چلو میرے ساتھ وہ جو گاڑی میں بھول گیا تھا اس کا نیا فون اب اسے یوں دیکھ کر اس نے اسے یہاں لاکر دینے کا ارادہ بدل دیا میں کچھ دیر تک چھوڑ جاؤں گا اس سے اس نے رحمیاں کا ہاتھ تھامتے کہا اور باہر نکل گیا آپ کہیں باہر لے آپ کہیں باہر لے کر جانے کے پہانے مجھے گھر تو نہیں لے کر جارے وہ آئی بروچ کاتی شکی لہجے میں بولی تو وہ مسکر آیا گاڑی میں بیٹھتے فون کا ڈبا اٹھا کر اسے دیا تو اس کی آنکھیں اور بڑی ہوئی شان کیا یہ واقعی میرا ہے وہ ڈبے کو اولٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی جی آپ کا ہی ہے اس نے اس کے چہرے کی مسکرہت کو آنکھوں میں بساتے کہا افشان نے اس کے ہاتھوں میں پہنے گجروں پر لب رکھے تو وہ ٹھہر گئی تینکیو سو مچ وہ پر جوشی سے بولی افشان نے کئی لمحےوں سے دیکھا تھا وہ کنفیوز ہوئی تھی گلی میں کوئی نہ تھا اندھیرہ چھا گیا تھا اس لئے کچھ خاص نظر نہ رہا تھا افشان نے اس کے طرف جھکتے اس کے کندے پر بوسا دیتے اس کی خوشبو کا اپنے اندر اتارا تھا ہاں یہی خوشبو وہ اپنے اردگرد نہ پاتے بے چین تھا گھر چلے رحمیا اس نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ تھامے پر ابھی تو آئی ہوں وہ معصومیت سے بولی آپ مجھے بس نہیں کر رہی تھوڑا تھوڑا وہ شرارت سے بولی اوکی اس کا لہجہ نومل تھا لیکن رحمیا کو لگا اب وہ ناراض ہو گیا ہے اوکی کل تک رہ لوں پلیز ابھی میں نے اتنا کچھ ماما سے بنوا کر کھانا ہے وہ آنکھیں پٹ پٹاتی بولی اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی افشان نتی نشانے پر لگنے پر دل میں خوشی سے کہہکہ لگایا اوکی کل شام کو میں لے جاؤں گا آپ کو بدلے میں مجھے کیا ملے گا اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی آنکھیں چھوٹی کی استفسار کیا جو آپ کہیں گی اس وقت وہ مان گئی تھی اس کی بات یہی کافی تھا پکا نا وہ انگلی اٹھاتے بولی وعدہ رہا اس کی انگلی چومتے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے کہا تو وہ کھل کھلائی اس کی رات وہیں بیٹھے کٹی تھی اسے اندازہ ہوا کہ اہد قریشی سے اسے محبت نہیں عشق تھا اس نے لباس ٹھیک کیا اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی فاطمہ بیگم دو بار اس کا دروازہ بجا کر جا چکی تھی آگے کیا کرنا تھا کیا نہیں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی لیکن چونکہ چوٹ گہری تھی اور یہ مرہم کا بڑھتے کچھ اندازہ نہ تھا وہ نیچے آئی تو ذلفکار صاحب اور فاطمہ بیگم دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے کسی بات پر تبادلے خیال کر رہے تھے السلام علیکم آہستگی سے کہا گیا والیکم السلام یہ آنکھوں کو کیا ہوا ہے طبیت ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال ذلفکار صاحب کی طرف سے آیا تھا بس رات کو سر میں در تھا طبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نومل کرنا چاہا چلو ناشتہ کرو ذلفکار صاحب آئی پیسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں فاطمہ بیگم نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا نہیں ابھی کچھ کھانے کو دل نہیں رکھ ابھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا اس نے آنکھیں میٹھی رات کو ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے اب جسم بھی دکھ رہا تھا ذلفکار صاحب حد درجہ پریشان ہو گئے تھے وہ کبھی بیماری میں بھی اس حد تک کمزور نہیں پڑتی تھی کمرے سے اپنی چادر لائے آیانے کو فاطمہ بیگم جرسی پہنا کر شال اڑا چکی تھی ہاں جی بیٹا آیانے کو تو تیز بخار ہو گیا ہے کافی تیز ذکام بھی لگتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بیٹا آپ کام چھوڑ کر نہیں آئے اہد قریشی کا فون تھا نہیں انکل بائک پر اور سردی لگ جائے گی اسے سوپ وغیرہ دے تب تک خالی پیٹ دوا نہیں دیکھ سکتے میرا انتظار کریں میں پہنچ رہا ہوں ہیٹر آن کر کے اس کے سامنے بٹھائیں میں پہنچتا ہوں بس اسے سردی بہت لگتی ہے پر وہ ایسے ہی لاپروا بنی رہتی ہے وہ من منایا وہ جو دکھتے سر سے پڑا تھا بستر پر صبح کے پانچ بجتے ہی نماز ادا کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اس کے لبوں سے ایک لفظ ادا ہوا تھا آیانے اگلے دن وہ اسے لینے آ چکا تھا آئے راہمیا مو بسورتی پیکنگ کر رہی تھی ابھی ابھی وہ سمیرہ سرور سے گول کپے بنوا کر کھا رہی تھی شان اب کھائیں گے افشان جو اسے کپکا گھو رہا تھا اسے دیکھتی بولی جی نہیں اور بہت کھا چکی ہیں چلے آپ نہیں تو رات ہو جائے گی وہ سنجیدہ سا بولا کیونکہ پچھلے پندرہ منٹ سے وہ اس لڑکی کو کھاتے ہی دیکھ رہا تھا شان اس نے افشان کے قریب آتے اس پر جھکتے کہا افشان نے آنکھیں پھاڑے اس کی حرکت دیکھی تھی سیدھی ہو کر کھڑی ہو اس نے آنکھیں دکھاتے کہا کیونکہ سامنے ہی علی بیٹھا فرائز کھا رہا تھا وہ سنے تو اگر ہم آج یہیں رہ لے تو وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی افشان نے کھڑے ہوتے اس کا بیک پکڑ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سب کو خدا حافظ کہتا باہر نکل آیا راہمیہ نے سارے راستے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا میں آپ سے سخت والا نراز ہوں آپ کو چاہیے مجھے منائیں اسے دیکھتی بولی جو مصروف انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ آپ مجھ سے نراز ہوں اس نے مصروف انداز میں جواب دیا آپ کو تو قدر ہی نہیں ہے میری جس دن میں آپ سے دور ہو گئی اس دن آپ کو میری قدر افشان نے گھور کر اسے دیکھا تھا اس گاڑی والے نے سنبھل کر گاڑی ان کے آگے سے ہٹائی اور واپس تیز رفتار میں سامنے سے لاتے انہیں سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر ان کی گاڑی سے ٹکرائی اور فرار ہو گیا سامنے کا شیشہ ٹوٹ کر ان پر برسا تھا افشان کا سلس ٹریرنگ پر لگا تھا جس سے کانچ کے چھوٹے ٹکڑے اس کے ماتھے پر لگے تھے اس نے چکراتے سر کے ساتھ رخ موڑ کر راہمیہ کو دیکھا جو بے ہوش پڑی تھی اس نے عذیت سے یہاں وہاں دیکھا وہ بے بس تھا اس وقت کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا وہ فون پر ایک نمبر ملایا اسے اس وقت ایک ہی شخص یاد آیا تھا اور وہ تھا احد قریشی ہاں بول کیا ہوئے افشان بول سن رہا ہے ایکس سی ڈینٹ کہاں پر ہو اس وقت جگہ فوراں بتاؤ افشان سن رہا ہے مجھے جگہ بتا میں پہنچ جہاں ہوں یار افشان نے جگہ بتاتے فون کٹا تھا کہ اب اسے پتا تھا احد قریشی اسے کہیں سے بھی کیسے بھی ڈھونڈ نکالتا ساری رات افشان کی ٹینشن میں گزاری تھی اس نے اس کے بعد بنا ناشتہ کیے وہ تیار ہوا تھا بھوک لگی تھی لیکن ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا اس نے کپکا چھوڑ دیا تھا آیان زلفکار اچھے سے جانتی تھی کہ وہ بنا ناشتہ کیے کبھی گھر سے نہیں نکلا تھا اور آج ابھی وہ گاڑے نکالتا کہ ذلفکار صاحب کا فون آیا تھا اس نے جھٹ سے اٹھایا تھا وہ اسے آیانے کی حالت کا بتا رہے تھے جسے سن کر اس نے لب بھیٹے وہ لڑکی اس کے بغیر ایک دن نہیں نکال سکی تھی اس نے ریش ڈرائیونگ کرتے گاڑی ان کے گھر کی طرف دوڑائی اس کا بائیک پر ٹھٹھرتی سردی میں جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا ہیزار ناراضگی سے ہی لیکن وہ اس کی تکلیف پر بل بلا اٹھا تھا پندرہ منٹ میں وہ ان کے گھر کے باہر تھا دروازہ نوک کرتے وہ بے چینی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا وغیر چھ سات بار بیل بچا چکا تھا کہاں ہے بنا سلام دوئے کی اس بار دروازہ کھلتے ہی فاطمہ بیگم سے اس نے اس تفسار کیا اندر ہے بے ہوش ہو گئی ہے پلیز بیٹا جلدی لے کر جائے اسے کل تک تو ٹھیک تھی وہ روتی اسے بتانے لگی تب ہی فوراں دوبارہ بیل بچنے پر فاطمہ بیگم نے دروازہ کھولا اب کی بار ڈاکٹر تھا جسے اہد کوریشی فون کر کے بلا چکا تھا یہاں کے ہسپتال جانے کا وقت انہیں کافی لگتا اندر جاتے اسے دیکھا جو اپنے باپ کے کندے کے ساتھ لگی نڈھال تھی ہونٹ اب نیلے پڑ چکے تھے اس کے قریب آتے بھیچے ہونٹوں سے اس کے ہاتھ پکڑ کر مسئلے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا کہ اسے سردی لگی ہے اور کل سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ویکنس ہو گئی تھی دوائی وہ پاس والے کلینک سے لا چکا تھا اسے باہوں میں بھرتے اس کے کمرے میں لے جا کر لٹایا ہیٹر آن کرتے اس پر دو کم فٹر اوڑے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے گرمائش پہنچانے لگا اس تھوڑے سے وقت میں اس نے آیان زلفکار کو اپنے ہاتھ کا چھالہ بنا لیا تھا زلفکار صاحب اب سامنے کرسی پر بیٹھے تھے آیان زلفکار کے لیے احد قریشی کی حد درجہ کیر کو دیکھتے اب وہ پر سکون تھے فاطمہ بیگم نے سوپ بنا کر لا کر اسے دیا تو اس نے آیانے کو زبردستی اٹھا کر بٹھایا جو نیم بہوشی میں اس کے کندے سے لگی تھی آہستہ آہستہ اسے سوپ پلاتے اس کی خود کی آنکھیں شدید تھکم میں ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی زلفکار صاحب نے محسوس کرتے ہی فاطمہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ دونوں دروازہ بند کرتے باہر چلے گئے ایک بار پھر رحمیہ کو دیکھا تھا جس کے سر سے خون نکل رہا تھا ہلکی سی لکیر کی ماند رحمی اس نے ہاتھ لگا کر اسے متوجہ کرنا چاہا تھا اسے اس وقت خود کی پرواہ نہیں تھی اسے یہ تک اندازہ نہ تھا کہ کتنے نقصان کا شکار وہ ہو گیا ہے اسے اس وقت ساتھ بیٹھی لڑکی سے مطلب تھا بارہ منٹ کی تکلیف اس نے آنکھیں مودے نہ جانے کیسے سہی تھی اپنے آپ کو زبردستی جگائے رکھا تھا کہ رات کے اس وقت وہ ایسے بے ہوش نہیں پڑ سکتا تھا بیچ سڑک میں اہد اوے سن رہا ہے چونکہ اس سڑک سنسان تھی اس لئے رات کے وقت کسی کا گزر اب تک یہاں نہ ہوا تھا وہاں سے اپنے پیچھے گاڑیوں اور ایمبولس کی ہوا سنتے اس نے راہمیہ کا ہاتھ چھوڑ کر آنکھیں مودی تھی اسے یقین تھا کہ اہد قریشی سب سنبھال لیتا اہد نے قریب آتے انہیں دیکھا اور افشان کی طرف کا دروازہ اندر کی طرف سے ٹوٹے شیسے سے ہاتھ ڈال کر کھولا افشان اہد راہمی اسے جتگاؤ اہد نے انہیں ایمبولس میں شفٹ کروایا تھا پولیس کی گاڑی بھی ہے وہاں کی جانچ پرطال کے لئے پہنچ گئی تھی راہمیہ در کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی سیٹ بیلٹ افشان نے باندھی تھی اور اپنی بھول گیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ راہمیہ تو بچ گئی تھی لیکن اسے کافی چوٹے لگی تھی اور اب وہ زیر علاج تھا اہد قریشی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے ایک دوست کو وہ پہلے کھوڑ چکا تھا ایک کو آج وہ اس حال میں ہسپتال لائے تھا ڈاکٹرز کو جمع کر لیا تھا اس نے معاینے کے بعد بتایا گیا تھا کہ اس کا سیدھا ہاتھ فریکچر ہو چکا ہے اور ماتھے اور گال پر کانچ کے ٹکڑوں کے نشان تھے اب بس جنہیں نکال لیا گیا تھا خطرے کی بات نہیں تھی اب ساری رات اس نے وہیں کھڑے نکالی تھی اور اب وہ ان دونوں کو افشان کی زد پر گھر شف کروا چکا تھا آیا نزل فکار تم پل میں مجھے پاگل کرنے کا ہنے رکھتی ہو اس کے بال کان کی پیچھے اڑستے اس کا چہرہ دیکھا جو کل تک لہو چھلکا رہا تھا اور آج زردی مائل تھا اسے لٹاتے اس نے اپنے جوتے اتارے اور اس کے سنگل بیٹ پر بمشکل سیدھا ہوتے اسے اپنے حسار میں لیا کچھ دیر میں وہ بھی نین کی وادیوں میں جا چکا تھا چونکہ رات کا نہ سویا تھا اس لئے اس وقت گہڑی نین میں تھا آیانی کی آنکھیں گرمی کے حساس سے کھولی تھی سویٹر اور دو کمفرٹر کی وجہ سے اب وہ گربی محسوس کر رہی تھی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے آپ پر سے ایک کمفرٹر ہٹایا تھا ماحول سے روشناس ہوتے ہی اس کی نظر اپنے مقابل لٹے شخص پر گئی تھی وہ اسے اٹھاتی کہ نظر اس کے پرسکون چہرے پر گئی تھی وہ نیم بھی ہوشی میں اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی لیکن اب اسے اس کا وجود اپنے پاس گوارا نہ تھا اپنے آپ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس نے اسے جگانا چاہا تھا لیکن وہ پلکیں موندے بمشکل خود کو سنبھالے کنارے پر گہری نیند میں سویا تھا آیانے نے گہری سانس بھری وہ چاہ کر بھی اسے اٹھا نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ لٹے کئی لمحے خود کو اسے دیکھنے سے روکا تھا لیکن برداشت کی حد سوا ہوتے ہی نظریں اسی کے سبھی چہرے پر آ رکی تھی آہد قریشی آیانے جلفکار کی نیند حرام کر کے کتنا پرسکون سو رہے ہو تم میرے چاہ کر بھی تم سے مو نہیں مور سکتی ہر بار تمہارا چہرہ دیکھتے تمہیں خود سے قریب دیکھتے میری دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوتا ہے تمہارے ساتھ کا احساس کتنا خوشکن ہے مجھے خود کو بھی اندازہ نہیں ہے آیانے جلفکار تم پر سو بار خود کو وار سکتی ہے لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا میری زندگی کا وہ ایک منظر جس نے مجھے بے سکون کر دیا ہے اس نے اہت کی چہرے پر ہاتھ رکھتے سوچا میرا دل کہتا ہے اہت کہ آپ مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے لیکن میری آنکھوں دیکھا منظر میں کیسے جھٹلا دوں میں جانتی ہوں وہ پورا سچ نہیں لیکن یہ تکلیف ہر دکھ سے زیادہ ہے کہ مجھ سے منصر ایک شخص کے حسار میں کوئی اور عورت تھی اس کی نظروں کی تپش تھی کہ وہ گہری نیز سے جا گیا تھا اسے خود کے قریب دیکھتے اس نے گہری سانس بھری ماتے پر ہاتھ لگا کر ٹمپریچر چیکیا جو تھوڑا کم تھا سکون کی سانس بھڑتے پھر سے آنکھیں موندی آیانے نے اٹھنا چاہا لیکن بینا کچھ کہے اس پر سے پھر اپنا ہاتھ لے کر دوسری طرف کا اس کا راستہ روکا مجھے جانا ہے آواز نہائیت آہستہ تھی اسے اب احساس ہوا کہ وہ کافی جگہ لیے ہوئی تھی نہیں تو بیڑھ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا کہ وہ پورے نہ آتے اس نے پیچھے کھ سکتے اسے جگہ دی تو اس کی طرف رخ موڑتے لیٹا اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آنکھیں موندے ہی اس سے سوال کیا وہی جیسا اس رات کیا تھا ایک چھوٹا سا جواب ان دونوں کو نئے سرے سے زخمی کر گیا تھا ہر قریشن اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بینا کہی سوال کر ڈالے تھے محفوظ سمجھتے بھی وہ نا سمجھ بن گئی تھی اس کے مزید قریب ہوتے اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کا اپنے اندر اتارا تھا یہی وہ خوشبو تھی جسے اپنے آس پاس محسوس نہ کرتے وہ بیچ رہے تھا یہ جانتے ہوئے کہ میں ناشتہ کیے بغیر آفس نہیں جانتا تو انہیں ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا آیانے کو شرمنگی نے آن گھیرا لیکن چہرے کے تاثرات کو نہیں بدلا ناراضگی اور شکوے شکایت نے اپنی جگہ لیکن اس مقدس رشتے میں اتنا تو پاس ہو کہ ہم ایک دوسرے کیلئے کھڑے ہوں وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بھولا ناشتہ لاؤں وہ منمن آئی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ مجھے میسر ہے یہ کافی ہے نہیں تو کب میری دسترس سے نکل جائے اب مجھے پتہ نہیں اس نے مزید اسے قریب کرتے کہا دور رہیں اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی اچھا اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو کیا کریں گی آپ اور گھر چلیں کب تک یہاں رہیں گی میرا گھر ہے میں جب تک چاہے رہوں گی پہلے سوال کو نظر انداز کرتی وہ بولی آپ کا اپنا گھر اس وقت دھول مٹی سے بھرا پڑا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو مجھے فرق نہیں پڑتا اور اب آپ کو جانا چاہیے پھر سے وہی لہجہ اپناتی وہ غلطی کر گئی تھی کیا چاہتی ہیں آپ سے دوری ہمیشہ کے لیے ایک آخری سوال اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا یہ سوال وہ کر بھی کیسے سکتا تھا رایان دورانی نے سگرٹ سلگانے کے لیے گاڑی روکی وہ اب تک ایان زلفکار کا مکمل پتہ نہیں لگوا پایا تھا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا واپسی کے راستے پر ڈالتا سامنے وہی لڑکی اسے کسی لڑکے سے لڑتی دکھائی دی تھی وہ دو لڑکوں سے لڑ رہی تھی کیوں وہ نہیں جانتا تھا بیزاری سے نظروں کا زاویہ بدلتے گاڑی موڑی علاش اوری طور پر سامنے لگے شیشے سے پیچھے دیکھا جہاں اس لڑکے نے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرا تھا وہ جانتا تھا وہ ہاتھ کیسے پھیرا گیا تھا آنکھیں یک دم سرخ پڑی تھی گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ لمبے ڈگ بھرتا ان کی طرف کیا کیا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو نکل اسی لڑکے نے بدتمیزی سے جواب دیا تم نے ہاتھ کیسے لگایا مجھے اس نے اس لڑکے کو دھکا دیتے چیختے گا تیری اتنی حمد دوسرا لڑکا آگے بڑھتا رایان نے اس کو پیچھے دھکا دیا تھا وہ سامنے گاڑی ہے چاہو اس نے اس لڑکی کو دیکھتے کہا تو وہ خاموشی سے چلی گئی رایان نے ان دو لڑکوں کو دیکھا جو کب سے اکر رہے تھے اس وقت کے کمیشنر کا نام پتا ہے نہیں ان دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھانجا ہوں میں ان کا ایک فون کال اور تم دونوں تھانے میں اور چونکہ معاملہ ان کے اپنے بھانجے کا ہے تو ظاہر ہے اتنی جلدی نہیں چھوٹو گے تم ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہونک نگاہوں سے دیکھا اور ایک نظر اسے دیکھتے تھوک نگلا جو پورے کانفیڈنس میں گھڑا تھا تو تم کیا لگتے ہو اس لڑکی کے وہ دونوں ڈر تو گئے تھے لیکن بھرم مارتے بولے کچھ نہیں اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا تو پھر تم کیوں آئے بیچ دوسرے لڑکے نے حیرت سے کہا آواز آہستہ پہلی بات اور دوسری یہ کہ تمہارے بھائی کا دل آگیا ہے اس پر تو خود سمجھاؤ وہ لوفرانہ انداز میں کہتا بولا تو وہ دونوں بھی کھسیا گئے ہم چلتے ہیں وہ دونوں مڑتے کہ ریا نے ان میں سے ایک اے مو پر پانچ مارا تھا یہ کس لیے ہم تو جا رہے تھے وہ دونوں بولے یہ اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی چھوٹی سی ززا اب شکل گم کرو اس نے ہاتھ جھاڑتے ان کو دفعہ ہونے کا اشارہ کیا تو وہ چلے گئے وہ واپس آیا تو وہ گاڑی کی پاس باہر ہی کھڑی تھی سادہ سیاہ شلوار کمیز میں چازر اوڑے چھوٹی بنائے ساملہ رنگ لیے وہ پرکشش سی 21 سالہ لڑکی تھی اندر بیٹھنے کو بولا تھا تمہیں تم مو اٹھا کر اب تک سرک پر کھڑی ہو وہ جو اسے شکریہ کرنے لگی تھی اس کی بات سنتے ہتھے سے اکھڑ گئی اوہ ہیلو لارڈ صاحب پہچان تو تم نے بھی مجھے لیا ہے ابھی اس دن کا غصہ نہیں اترا میرا دوبارہ نہیں چڑھاؤ نہیں تو نہیں تو کیا وہ اس لڑکی کا بلا وجہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر آگے بڑھا پہلی بات کہ دور رہو اور دوسری یہ کہ جو اس دن تم نے میرے ٹماتر گرائے تھے نا اس کے لئے وہ میری منحوس پھوپو نے مجھے بخشا نہیں یہ ذرا ساٹھ روپے دو اس نے ہاتھ آگے کرتے اس سے کہا تو ریا نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا کس چیز کے پیسے مانگ رہی ہو شکل سے تو اچھی خاصی لگتی ہو بھی کیوں مانگتی ہو پھر اس کے انابی لب ہلکا سا مسکرائے جسے وہ چھپا گیا اوے تمیسے رہو تم زیادہ نہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساٹھ روپے ٹماتروں کے مانگ رہی ہوں اس دن میری پھوپو نے بھی ایسے ہی نکلوائے تھے مجھ سے اور جو تم نے میری گاڑی کو ٹانگ رسیر کی تھی وہ رایان یاد کرتے بولا کتنا فضول تھا سڑک کنارے کسی لڑکی سے ساٹھ روپے کے ٹماتروں کے لئے بحث کرنا لیکن وہ کر رہا تھا ہاں تمہارے اس بھاڑے کی گاڑی کو کیا ہو گیا ڈرائیور صاحب وہ اس پر چوٹ کرتی بولی کیونکہ اس دن پیچھے آیانے کو دیکھ کر پہلے وہ سمجھے تھی وہ ڈرائیور ہے لیکن بعد میں اس کے بولنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ گاڑی اسی کی ہے یہ ڈرائیور کسے بولا ہے رایان دورانی نے صدمے سے اسے دیکھا دیکھو آج تم نے میری مدد کی ہے اس لئے ساٹھ روپے ماف کر رہی ہوں نہیں تو دارین کسی کو اتنی جلدی پیسے نہیں بخشتی وہ انگلے اٹھا کر دکھاتی وہاں سے چلی گئی کیا یاد کرو گے ایش کرو رایان دورانی نے کئی لمحے سے جاتے دیکھا تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا چونکہ راہمیا کو اتنی چوٹ نہ آئے تھی اس لئے وہ اب ایک کونے میں بیٹھی افشان کو دیکھ رہی تھی جو دواؤں کے ذریعے سر سو رہا تھا نرس باہر آ کر اس کی دواؤں کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی راہمیا اتنا ڈر گئی تھی تب سے کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں ادا کیا تھا اہد نے اسے باہر بلائے تھا وہ اب اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی راہمیا مجھے امید ہے آپ افشان کا بہت کی حال رکھیں گی اہد نے اس کے سر پر ہا سکتے کہا تو اس کے تب سے رکے آنسو نکل آئے رونا نہیں ہے مضبوط بنے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب بھی اس کا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا راہمیا نے سسکی بھری باقی وہ تھوڑی دیر تک خوش میں آ جائے کب بلکل فٹ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے اس نے ہلکے پھل کے انداز میں کہا گھر کے تمام ملازمین بھی حرکت میں آ گئے تھے اہد آیانے کو بھی نہیں بلا سکتا تھا جو اس وقت خود اس مائن آف سٹیٹ میں نہ تھی اس لئے فاروق سرور سے رابطہ کر کے انہیں بلا لیا گیا تھا سمیرہ سرور کو فاروق سرور نے نہیں بتایا تھا کہ بلا وجہ کی ٹینشن کو سر پر سوار کر لیتی ان کے آتے ہی اہد گھر کے لئے روانہ ہوا تھا کل دوبارہ آنے کے لئے فاروق سرور نے زبردستی اسے کھانا کھلا کر کمرے میں بھیج دیا تھا وہ کمرے میں آئی جہاں وہ سیدھا لیٹا تھا ایک ہاتھ پٹی میں لپٹا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ بینڈج تھا اسے اہد قریشی کی بات یاد آئی افشان بلوج اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اپنی تکلیف میں بھی اپنے اصاب کو کمزور نہ پڑھنے دیا آپ کے لئے کیونکہ آپ ساتھی رات کے وقت اس کے اس انسان تھڑک پر میں جب پہنچ جاتا اس کے موز سے پہلا لفظ راہمیہ دا ہوا تھا راہمیہ کو احساس ہوا کہ آج وہ اسے معتبر کر گیا تھا وہ کیوں ایسا تھا کیوں اس پر مر مٹنے کو تیار تھا اتنی محبت کیا اتنی محبت وہ بھی کھٹی تھی اس سے اس کے سرحانے بیٹھتے اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے من میں سوال آیا تھا ہاں راہمیہ بلوج کو افشان بلوج سے بے حد محبت تھی اس کے دل نے اقرار کیا تھا اس نے گہری سانس بڑھتے اس پر احتیاط سے جھک کر اس کے سر پر بوسا دیا وہ رات راہمیہ بلوج نے افشان بلوج کو دیکھتے گزارے تھی کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے اگر میں کہوں ہاں تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو بھی اجازت نہیں آپ کا دھیان میں آپ سے بہتر رکھ سکتا ہوں اس لئے ہم ابھی اس وقت گھر جا رہے ہیں بلکل نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس کی آنکھوں میں آپ پانی تھا اس کے آخری سوال نے اسے جھنجوڑ دیا تھا جائیں پلیز ابھی نہیں آپ کیا جاتے ہیں مجھ سے دوگی نہیں تو اتنے بڑے سوال پوچھا بھی نہیں کرتے کیا مانگ لیتا اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو خاموشی کا دورانیاں بڑھا تھا اس نے آیانے کو قریب کرتے اس کے بالوں میں مو چھپایا وہ اس وقت کیا جاتا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اسے قربت کی تاثیر کے لئے ترسا ہوں میں آیانے احد قریشی اپنے کان کی لوپر اس کے ہونٹ محسوس کرتے وہ جی جان سے کام پی تھی لیکن سچ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نام مکمل تھے وہ شخص کون تھا اب کی بار کچھ ہیاد آتے وہ غر رایا تھا اس کی پکڑ میں سختی تھی میں نہیں جانتی ساتھ والا گھر تھا اس نے علیزے کا نام لینے سے گریز کیا تھا ہم آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے اس نے مدد کی تھی میری اچھا آج پہلی بار ان کے پاس لفظ ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے ہزاروں شکوے ہزاروں سوال ہزاروں جوابات اور ہزاروں باتیں لئے بھی وہ خاموش تھی ناشتہ بنا دیتی ہوں گھڑی پر گیارہ بچتے دیکھ کر وہ اسے دیکھتے بیچینک سے بوت لی تھی نہیں اگر کل دوپہر سے بھی نہ کھائے رہ سکتا ہوں تو اب بھی مشکل نہیں ہے اس کا لہجہ سخت تھا کیا کسی اور عورت کے قریب جاتے آپ کو میرا خیال نہیں آیا نا چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی تھی اگر میں کہوں وہ سب دھوکہ تھا تو یقین کریں گی آیانے کو رشیہ پر اندھا اعتماد کرتی تھی جسے آپ توڑ چکے ہیں اہد اس نے نم لہجے میں کہا افشان کی آنکھ کھولی تو وہ بیٹھ کی ٹیک پر سر ٹکا ہے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی افشان نے آہستہ صرف دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے اسے کھینچ کر لٹانا چاہا لیکن خود کے جسم میں درد کی لہر سرائیت کر گئی تو موز سے سسکی برامت ہوئی جسے سن راہمیہ جو کچھی نیند میں تھی فوراں جاگ گئی شان کیا ہوا کہاں درد ہو رہا ہے وہ اسے دیکھتے بولی آنکھیں سرخ تھی نیند کی دوروں سے کچھ نہیں ہوا یہ کیسے لٹی ہو سیدھی ہو کر لٹو افشان نے اسے دیکھتے کہا تو راہمیہ نے اس کے ساتھ احتیاط سے لٹے اسے دیکھتا جو اب چھت کو گھو رہا تھا افشان ہم میری غلطی کی وجہ سے ہوا نا یہ سب رندی آواز میں کہا گیا کیونکہ آپ میری بات کے جواب میں مجھے دیکھ رہے تھے اور یہ ہو گیا تمہیں کہا تھا تم مجھ سے دو جانے کی بات نہیں کرو گی راہمیہ افشان بلوچ پہلی بار میں نے معاف کیا تھا اور آج تمہیں قسمت نے خود سزا دے دی وہ سنجیدہ تھا بہت سنجیدہ راہمیہ کے آنسوں کترہ بکترہ گرے تھے آئی ایم سوری سیریسلی ایک شیشہ لہ اور اسے زمین پر پھینکو اس کی آنگینہ ٹکڑوں کو یہ بیمانی لفظ بولو اور دیکھو کیا وہ تمہاری معافی سے واپر جڑ دائیں گے راہمیہ نے اسے دیکھا جب اس کی طرف سے رخ پھیر گیا تھا شان میں میرا وہ مطلب نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسے موں میں عجیب سا محسوس ہوا تو وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی افشان نے آنکھیں میٹھی آج جو ہوا تھا وہ بھول نہیں پا رہا تھا اگر وہ نہ دیکھتا تو آج وہ اس کے ساتھ نہ ہوتی یہ احساس یہ سوچ ہی جان لیوا تھی جان تو اس کی تب بھی فنا ہوئی تھی جب اس نے اپنے سے آگے والی گاڑی کے لیف بیک شیشے سے لال بطی نکلتی محسوس کی تھی جس کا نشانہ راہمیہ تھی اس کا دماغ سن پڑا تھا تو کیا ایسے نکلنا اب ان کے لئے سیو نہیں رہا تھا وہ اکیلا ہوتا تو ہینڈل کر لیتا لیکن راہمیہ ساتھ تھی اور مخالف کے نشانے پر بھی وہ وہ نہیں راہمیہ تھی اس سرخ بطی کا مقصد وہ اچھے سے سمجھتا تھا لیکن راہمیہ کی کچی سے کا دشمنی آہد نے حسار توڑتے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا علیزہ چلی گئی ہے اسے اٹھتا دیکھ وہ جھٹکے سے وہیں بٹھایا تھا نہیں سر ان کی کل صبح کی فلائٹ تھی جو راتی وہ کینسل کروا چکی ہیں وہ حادثہ ہونے کے بعد اس گلاس کا سیمپل بھی جوایا تھا چیکنگ کے لیے اس جیسے ریپورٹس میں نے راتی کلینک میں لے لی تھی آپ کا اندازہ درست تھا اس جو اس میں دوا تھی آہد نے تمسخ اڑاتی مسکرات لیا آیانے کو دیکھا جو بے یقین بیٹھی تھی لیکن سر وہ آپ کے لیے نہیں تھی آیانے میڈم کے لیے تھی اچھا وجہ بھی دہرا دو اس نے اٹھ کر بیٹھتے پر سکون ہوتے چہرے کے ساتھ آیانے کا دھوان دھوان ہوتا چہرہ دیکھتے کہا کیونکہ علیزے میڈم کو برا لگا تھا جب آپ نے ان پر آیانے میڈم کو ترجیح دی انہیں اپنی تظلیل محسوس ہوئی تھی اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ نشاہ اور دوا ملائی گئی تھی جوس میں جو آپ نے غلطی سے پی لی میرے ساتھ لیکن کیوں کیونکہ میڈم وہ آپ کو ظلیل کر کے آپ کا تماشا بنواتی یہ بہت چھوٹا سا جاما تھا اور جو انہوں نے سوچا تو نہیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہ تھا ان کا اس کے بعد اہد سر کو باہر جاتا دیکھ وہ سمجھی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں اس لئے پیچھے آئی تھی کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اہد سر وہاں سر تھا میں دیکھ وہ قریب آئی تھی اہد سر نے گرنے سے بچنے کے لئے ان کا سہارا لیا تھا کیونکہ اس دوائی سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا آپ بھی کچھ بہت بڑا کرتی لیکن سر نے کافی حد تک اپنے آساب کو کابو میں رکھا تھا اس نے آپ کو آتے دیکھ سر کا ہاتھ اپنے گرد باندھا تھا اس اب وقت کا کھیلتا ہے جس پر آپ کو یقین ہو گیا ہر مرد کا قدار اتنا صاف نہیں ہوتا لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ قسمت کھیل جاتی ہے ویڈیو اور ریپورٹس کی تصویر بھیجا ہوں چیک کر لیں ای ہوپ ایوریتنگ ویل بے کلیر آفٹر دیٹ اس نے کہتے فون کارٹ دیا تھا اہد نے کہتے ویڈیو چلاتے فون اس کے ہاتھ میں لیا ویڈیو کو دیکھتے اسے لگا وہ زمین میں دھستی جا رہی ہے اب کمرے میں خاموشی تھی بے حد خاموشی رایان دورانی نے اسے جاتا دیکھ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کی گاڑی اور گھر کی طرف دوڑائی اس دن کے بعد اسے وہ لڑکی یاد بھی نہیں آئی تھی ایسا ہی تھا وہ زیادہ کسی کو سر پر نہیں چڑھاتا تھا لیکن ایانے اسے اب بھی یاد تھی نہیں پتہ لگوایا پایا تھا اس وقت اس کا چہرہ ہر جذبے سیاری تھا دنیا کی نظر میں اس کا بے شک بہت مقام صحیح لیکن تھا وہ ایک اندھورہ انسان جس کے پاس ایک بھی رشتہ اپنا نہ تھا باپ تھا جسے دولت کی اتنی لدھ تھی کہ اس لدھ کے نشرے میں وہ سب فراموش کر بیٹھا حتیٰ کہ اسے بھی اس کی ماں اس کے باپ کی بے رخی برداشت کرتے بہت سال پہلے ہی جل بسی تھی اب وہ تھا اور اس گھر کی آلی شاند جاردیواری کبھی کبھی اسے یہاں گھٹن ہونے لگتی تھی جہاں نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا بات کرنے کو ابھی بھی خود کو بے بس محسوس کرتے اس نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور باہر نکل گیا تھا آج اس کا دل اس سفید پاورڈر کو لینے کا نہیں کیا تھا اسی لئے باہر نکل گیا گاڑی کو سی سائٹ پر روکتے وہ باہر نکل آیا اور کھولے آسمان تلے گہرہ سانس بھرا پاس پڑے پتھر پر بیٹھ کر اس نے ایڈگر کے محور کا جائزہ لیا زیادہ رش نہیں تھا لیکن لوگ کسی نہ کسی کے ساتھ تھے کوئی اس کی طرح کیلہ نہ تھا اس نے زندگی میں سب کچھ کر کے دیکھا تھا لیکن تنہائی سے وہ پھر بھی نہیں نکل پایا تھا ابھی بھی وہ احساس کم طریقہ شکار ہو رہا تھا لوگوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی رایان دورانی ہے جس کی حکومت اس کے پورے بزنس پر تھی اس نے لڑکیوں کے ساتھ خاصی وقت گزاری کی تھی لیکن یہ بھی اسے تنہائی سے دور نہ کر پایا تھا اس کے بعد آخری حل کے طور پر اس نے نشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جو اسے زیادہ نہیں لیکن کچھ وقت کے لیے ہوش سے بیگانہ ضرور کر دیتا تھا میں ہی کیوں اکیلا بنایا گیا اس نے سامنے پڑے پتھر کو ٹھوکر لگاتے سوچا ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ نظر سامنے کے منظر پر پڑھی جہاں وہ لڑکی ہوا کے پریشر سے بچتی اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر بار بار بیزاری سے کان کے پیچھے اڑس رہی تھی آیان نے فون واپس اسے پکڑاتے آنسو صاف کیے تھے اور خود کو کمفرٹر میں چھپایا تھا اس وقت وہ کسی کا بھی ساننا نہیں کرنا چاہتی تھی آہد نے اس کا روک جھٹکے سے خود کی طرف موڑا کیا کہنا چاہیں گی اب اس کی آنسو صاف کرتے اس درستار کیا گیا تھا اس نے آہد کے ہاتھ جھٹکے تھے آہد نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی ہاتھ کی کلائی کو موڑا تو وہ سس کی میں نے بولا تھا پشتاوے ہم دونوں کے حصے آئیں گے آیان نے آہد قریشی آیان نے آنکھیں میچی حالات اتنی بدل جائیں گے اس سے اندازہ نہ تھا کیا کچھ نہ بولا تھا اس نے کیا سزاد ہوں اب آپ کو خود بتان دے اس کی کلائی چھوڑتے بولا آیان نے اسے دیکھا تھا وہ لا جواب تھی میں خود تجویز کرتا ہوں اسے آدھا اچھا رہے گا وہ کہتے آیان کے چہرے پر جھکا تھا آیان نے اس کی ایک نہ سنتے اس نے آیان کی ایک نہ سنتے اپنی شدتیں اس پر لٹائی تھی آیان نے اسے دور کرتے زخمی نرزوں سے دیکھا تو وہ مسکر آیا تھا تنزیہ مسکرہت اب بھی چاہتی ہے کہ میں چلا جاؤں ایک بار بولیں میں واپس نہیں آوں گا یہ وعدہ ہے میرا اس نے آیان کی شر کو کندے سے سرکات سنجیدگی سے کہا آیان نے اس کا کالر تھامتے ہچکی لی تھی وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا بولیں آیان نے روتے سر نام میں ہلایا تھا اور یہی غلطی کی تھی اس نے کیونکہ اس کے بعد اہد کوریشی نے اپنی تمام ترشیدتیں اس پر انڈیلتے تو اسے بتایا تھا کہ وہ اسے کس قدر تباہ کر گئی ہے آیان نے کی سسکیاں اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے اسے دیکھا اس کی شر درست کرتے اس کے بال سمیٹے آیان نے اس کے سینے میں سر دی اپنے آپ کو کابو کرنا چاہا تھا آپ نے مجھے گھر چل کر بات کریں گے اس معاملے پر سامان سمیٹے اٹھ کر فوراں اور ہلیا درست کریں اس کے بکھرے سراپے کو دیکھتے وہ کہہ کر اٹھ گیا آیان نے اسے دیکھا ابھی نہیں جانا میں دوبارہ لینے نہیں آوں گا پھر جب دل چاہے گا آ جائیے گا اس نے کہتے آیان نے پر سے کمفرٹر ہٹ آتے اسے سویٹر دوبارہ پہنایا تھا آیان نے شال اڑتے اسے دیکھا جو اب جھوک کر اس کے جوتے بیٹھ کے نیچے دیکھ رہا تھا آیان نے خود جھوک کر اپنے سلیپرز نکال کر پہنے اور اسے دیکھا جو واش روم جا کر موہات دھویا تھا اسے بنا دیکھے دروازے کی طرف بڑھا تھا آیان نے بیچینی سے پہلو بدلا سامان تو سمیڑ دیں ساتھ وہ من میں آئی یہی رہنے دے اگلی باہ لے جائیے گا ابھی چلیں اس نے کہا تو آیان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا سردی لگ رہی ہے آہد نے اپنی شال بھی اسے اڑاتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا یہ سوچ آتے اس کا دماغ اس پر ہسا تھا اور ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا فیصل بلوج ابھی اس کا دماغ آبے کچھ نہیں سوچ آتا اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا اگر اس نے دیر کر دی تو یہی سوچتے اس نے گاڑی کو ریش دیتے سامنے والی گاڑی میں دے ماری تھی مخالف کو افشان بلو سے یہ توقع نہ تھی اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور موڑ کروس اس سے پہلے کہ افشان کچھ کرتا اسی کی گاڑی کو سائٹ سے مارا تھا کہ افشان کی گاڑی سامنے لگے درخت سے لگی تھی جس کا شدید نقصان ہوا تھا انہیں مخالف اب راہمیہ کو لے جا سکتا تھا کہ فیصل بلوج کی طرف سے یہی حکم تھا کہ مار دینا نہیں تو چھین لانا لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ افشان کو کس حد تک چھوٹ لگی ہے اس لئے سب چھوڑتے بھاگ نکلے تھے افشان کچھ اور سوچتا کہ راہمیہ تھکی سی باہر آئی تھی اور اسے ٹاول سے چہرہ پہنچتے سوفے پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی راہمیہ راہمی کیا ہوا ہے وہ جو خود میں اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا اسے دیکھتا ہلکا سا سیدھا ہوا پتہ نہیں وہ ہاپتی بولی یہاں آؤ افشان نے اس وقت خود کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا لیکن اس وقت وہ خود میں حمت نہ پاتا تھا راہمیہ یہاں آف ہو رہا ہے اس نے اب کی بار اونچی آواز میں کہا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی کیا ہوا ہے اس کے بال کان کے پیچھے رستے افشان نے اس تفسار کیا پتہ نہیں مجھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا اس نے افشان کو دیکھتے کہا افشان نے اس کے چہرے سے پسینہ اپنے بائیں ہاتھ سے ساف کیا جو اس وقت پسینے سے بھڑی تھی کیسا محسوس کر رہی ہو اسے خود سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے مجھر مانی معلوم بتایا تو ہے اب کہ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی افشان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا وہ کیوں اتنا چڑچڑی ہو رہی تھی ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے صبح بھی فاروق سرور نے بتایا تھا کہ اس نے ناشتہ کرنے کے بعد ایسا ہی بیہیو کیا تھا علی کے ساتھ ریسٹ کرو اس کے چہرے پر ہلکا سا تھپ تھپ آتے افشان نے کہا کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس نے سامنے والے سے استفسار کیا کیونکہ رایان دور نہ تھا اس لئے ان کی آواز بہت سانی سن سکتا تھا جو میرے سرکل میں میرے ساتھ موو کر سکے مخالف نے جواب دیا میں کر سکتی ہوں آپ کے سرکل میں موو آن اس نے خود کی طرف اشارہ کرتے پوچھا ہاں لیکن کچھ تبلیلیوں کی ضرورت ہے جیسا کہ بس آپ کو خود پر دھیان دینا ہے بال بہت بڑے ہیں آپ کے جو اچھا تاثر نہیں دے رہے انہیں ٹرم کروالیں کپڑوں میں اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے آپ کو باقی رنگ کا کیا ہے پالر بنائے ہی اسی لئے گئے ہیں وہ شخص ایکے کرتے اسے اس کی خامیہ گنواتے پر سکون تھا اوہ اس لڑکی نے او کی صورت میں ہونٹ سکیڑے پہلی بات مجھے اپنے بال بے حد حزیز ہیں جنہیں میں کٹوانے سے تو رہی دوسرا ہاں کپڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا ہے نا مجھے تنگ کپڑوں سے الرجی ہے میرا سانس گھٹتا ہے تو کھلے ہی پہنوں گی بے شک آپ نئے لی دیجئے گا وہ اس سے ضائع مسکرائی اور رنگ رنگ کا کیا ہے یہ جیسا ہے پالر کے ہزار ٹریٹمنٹ کے بعد ہی ویسا ہی رہے گا اور مجھے اپنا ساملا رنگ آپ کی صفیہ چہرے سے زیادہ پوشکشش لگتا ہے اس نے کچھ سوچتے گال پر انگلی رکھی تمہیں کیسا لڑکا چاہیے بتا دو پھر کسی اتفاق کے رائے پر پہنچیں گے سامنے کے لڑکی نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے کہا کچھ زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے کیونکہ میں کوئی ہور پری نہیں ہوں نہ کوئی شہزادی جو خواب بنتی پھیروں مجھے ایک سادہ سا بندہ چاہیے جو جیسا بھی ہو لیکن مجھے میری ذات کو ایسے ہی قبول کرے اس نے کہتے بالوں کو جڑا بنانے کے لیے بال سمٹے تو ریانے ایبروچکائی وہ وہی لڑکی تھی میں یہی ہوں میں بہت خاص نہیں ہوں نہ ایکٹر ہوں نہ کہیں کہ شہزادی نہ کسی نوول کی ہیروین جو افثانوں میں رہتی ہوں میرا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے اور میرے خیال زندگی ایک جنگ ہے خوشیوں اور مشکلات کے درمیان میں انٹینشن سیکر نہیں ہوں اور نہ ہی وہ لڑکی کہ آپ کو خود کی طرف مائل کروں میں ایک عام سی لڑکی ہوں کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتی اور نہ مہنگے شوق رکھتی ہوں لیکن مجھے اگر کسی ایسے شخص کو سمیٹنا پڑے جو بکھرا ہو تو مجھے اس میں کوئی مثلہ نہیں مثلہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو خوش نہیں خود کو مطمئن کرنا ہے میں خود کو کسی کے لئے نہیں بدلوں گی آپ کو پوپو نے کیوں چنا ہے میں جانتی ہوں اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے لیکن آپ اور میں ایک اچھا میش نہیں ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہاں سمجھ گیا ہوں وہ لڑکا بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا اس کے جاتے ہی دانے انہیں چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نعمل کرنا چاہا مجھ سے شادی کرو گی اپنے پاس سے آواز آتی اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر مخالف کو دیکھا تھا ظلفکار صاحب اور فاطمہ بیگم کو مطمئن کر کے اسے گھر لے آیا تھا اب وہ دونوں ایک دوسرے سے رخ موڑے لیٹے تھے زندگی میں بہت بار ایسے حالات بن جاتے ہیں جب غلطی کسی کے نہیں ہوتی بس وقت آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا بچے پسند ہیں آپ کو وہ جو کب سے اسے متوجہ کرنا چاہتی تھی بلاخر ذہن میں کچھ ترتیب دیتی بولی نہیں اس کا موڑ اس وقت بہت خراب تھا لہذا جو بھی اسے لیکن لہذا جواب بھی اسے توقع کے مطابق آیا تھا اس کا مطلب آپ کو اپنے بچے بھی پسند نہیں ہوں گے آیانے نے اٹھ کر اسے دیکھتے کہا وہ جب آئیں گے تب دیکھیں گے آہد نے کہتے موپر کمفرٹل لیا کیونکہ اب وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اگر وہ آنے والے ہوں تو آیانے نے مسکرات چھپاتے ہوا میں تیر چھوڑا تھا کیا مطلب ہے اس بات کا جو بالکل نشانے پر لگا تھا آپ کو کیا لگ رہا ہے آیانے نے اسے مزید تنگ کیا اور اس کے سینے پر بازو رکھتے اسے پوچھا پہلی بار پہلی بار تو دور ہو کر لیٹیں اور دوسری بات مجھے کچھ نہیں لگتا آہد کوریشنی نے اسے زیادہ فری ہوتے دیکھ کر کہا اچھا جو تھوڑی دیر پہلے خود قریب آئے تھے اس کا کیا آیانے بحث نہیں کرو مجھے آرام کرنا ہے اس نے کہتے اپنے آپ پر سے اس کا بازو ہٹایا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں بند کی آپ کو تو لگتا ہے بچے چاہیے ہی نہیں آیانے نے مو بسورتے کہا شہر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں پہلے پھر کوئی آگے قدم بڑھائیے گا اس نے اس پر چوڑ کی تھی اور وہ بلبلہ ہٹی تھی بس کریں حد اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگوں ہاں تو جب میں غلطی کرتا ہوں اس نے اسے معافی نہیں منمانی کہتے ہیں اس نے اسے گھورتے کہا تم بھی وہ ٹرائے کر سکتی ہو ہو سکتا ہے میں مان جاؤ حد نے سنجیدگی سے کہا اور سائیڈ لیمپ آف کر دیا آیانے چند لمحے اسے تکتی رہی پھر خاموشی سے اس کی طرف جھکی بند آنکھوں اور لرزتیں ہونٹوں سے اس پر جھکی وہ بے حد کنفیوز تھی حد اسے خود پر جھکا محسوس کر سکتا تھا لیکن وہ کتنی بزدل تھی وہ جانتا تھا صبح اٹھتے اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا جہوان اے اکھات کے سیڈ نیچے رکھے پر سکون سو رہی تھی افشان نے اسے سوتا تھے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا وہ تھی تو وہ خوش تھا اپنی زندگی سے مطمئن تھا لیکن اگر کل اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے اس نے نہیں سوچا تھا اسے کھینچ کر قریب کرتے وہ مسکر آیا تھا رحمی افشان بلوچ تم ضروری ہو میرے لئے بے ہد بے انتہا اچھا تو پھر آپ کو چاہیے مجھے ایسے گھورے نہیں وہ جو اس کی نظروں کی تپیش اور پھر اپنی طرف کھینچنے سے جاگ گئی تھی بولی چلاک لڑکی جاگ رہی تھی افشان نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا ہاں تو ایسے کسی کو کوئی گھورے گا تو اس کی نیند تو خراب ہوگی نا رحمیہ نے مو بس اٹھتے کہا افشان نے جھک کر اس کا ناک چوما وہ اسے دیکھ کر حساس ہو رہا تھا تو میرے دیکھنے سے آپ کو نظر تھوڑی لگ جائے گی اور آپ میری ہیں میں جیسے چاہے دیکھوں ارراہیمیہ نے اس خور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں جگہ جگہ کٹ لگے تھے اس کے چہرے پر وہ کٹ بھلے تو بلکل نہیں لگ رہے تھے اس نے جھکتے آہستگی سے اس کے چہرے پر لب رکھے پتہ ہے اس دنیا میں سفزت تکلیفتیا کیا ہے کیا وہ اس کے اس عمل سے خوش ہوا تھا کسی اپنے جان سے پیارے شاہس کو تکلیف میں دیکھنا اس نے افشان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اس کی آنکھوں میں افشان کو واضح اپنا عکس دکھا تھا اس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں کتنا خوبصورت تھا اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنے لئے وہی سب دیکھنا جو آپ اس کے لئے محسوس کرتے ہیں افشان آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہیے اس نے کچھ یاد آتے کہا اچھا اور وہ کیوں افشان نے دلچسپی سے پوچھا کیونکہ آپ کو میری نظر لگ گئی ہو شاید وہ ہونٹ کاٹتی بولی نہیں آپ کی نہیں لگے گی مجھے نظر بے فکر رہے ہیں لیکن آپ کے سونے کے بعد میں آپ کو دیکھا کرتی تھی نا بار بار اس نے جیسے اعتراف کیا تھا افشان کا زندگی سے بھرپور کہکہ بلند ہوا آیانے نے اس کے لبوں سے اپنے لب لمحے کے لئے اس کرنے کے بعد فوراں خود کو پیچھے کیا اف اس نے دل کی دھڑکنوں کو نومل کرنا چاہا اہد نے آپ کی بار بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا تو ایانے کو غصے کے ساتھ رونا آیا اہد اس نے کہتے اس کے سینے پر مکہ مارا اور کر بھی کیا سکتی تھی اگر آپ معافی مانگوانا چاہ رہے ہیں تو بھی سن لیں میں معافی نہیں مانگوں گی چونکہ جو ابھی میں نے کیا ہے وہ سب سے مشکل مرحلہ تھا اس کا اشارہ اس نامحسوس سے بوسے کی طرف تھا اب وہ اپنے تکیے پر سر گراتی لیٹ گئی تھی آنکھوں سے آنسو گرہ تھا جو مخالف نے اپنے لبوں سے چنا تھا کتنا مشکل لگ رہا ہے تمہیں معافی مانگنا اہد نے اسے قریب کرتے کہا لیکن اپنے حسار میں نہ لیا کیا وہ دو بے معنی لفظ ایم سوری کہنا ضروری ہے جب آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں اس نے اہد کا بازو خود پر رکھتے اس کے حسار میں آنا چاہا تم زیادہ فری نہیں ہو رہی آج اہد نے اسے چھیڑتے کہا لہجہ سنجیدہ تھا اہد وہ اسے زج کر رہا تھا آج زبردستی آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں بھولے نہیں وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی ہاں تو گھر گندہ ہو رہا تھا تمہیں پتا ہے مجھے گندگی نہیں پسند بھے کام والی لگتی ہوں آپ کو لگتی تو نہیں ہو لیکن بنی تو رہتی ہو نا اہد نے اس کے ہلیے پر اب کی بات چوٹ کی تھی آیانے نے اسے دیکھتے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تھے آیانے کے کیا بد تمیزی ہے وہ چیخہ تھا ہٹیں پیچھے جائیں اپنی جگہ پر آیانے نے اسے دھکا دیتے کہا آہد نے اسے اٹھا کر ہلکا سا اپنے اوپر کیا تھا اس کے بال ان دونوں کو چھپا گئے تھے محبت کی ہے مجھ سے نہیں آپ سے جو ہے وہ کچھ محبت سے بڑھ کر ہے شاید دیوانگی اور آدھت اور یہ دونوں محبت جیسی بیماری سے زیادہ خطرناک ہیں اس نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کیا پھر بھروسہ کیوں نہیں کیا میرا بھروسہ تھا بس اس دل کو بس دل کو وہ منظر قبول نہیں کر پا رہا تھا اور کبھی نہیں کر پائے گا وہ میری زندگی کا ایک برحالہ ماہ تھا شدید برا جس میں میری دیوانگی کسی اور کی باہوں میں تھی تکلیف ہوئی تھی ہاں بہت اتنی کہ میں اس تکلیف کو بیان کرنے کی سکت خود میں نہیں پاتی ہوں مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ وہ لڑکی جو میرا عشق ہے وہ رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے گھر پر تھی اور پھر اس کے ساتھ واپس آئی ہے اہد نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے آپ کو شک کیا کہنا افشان بس کریں اس نے افشان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہسنے سے باز رکھنا چاہا سب سے پہلے تو شان اچھا لگتا ہے آپ کے موہ سے اور دوسرا مجھے آپ کی اور ماما کی نظر کبھی نہیں لگ سکتی اور اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو بس دعا پڑھ کر پھونک دینا مجھ پر اس نے اس کے چہرے کی زاویہ دیکھتے اسے حل بتایا ہاں یہ ٹھیک ہے چلیں آپ اٹھیں ناشتہ کر لیں اور دوالیں رحمی نے اس کے بال خراب کرتے کہا اور اٹھ گئی اس کے جاتے یہ افشان نے آنکھیں موند لی وہ چینج کر کے باہر آ کر اسے گھوڑنے لگی ایک ہاتھ میں برش لیے افشان سمجھ کے بھی نا سمجھ بن گیا آپ نے جان بوچھ کر ایک ہاتھ پر زیادہ چوٹ لگوائی ہے کہ رحمی کے بال نہ بنانے پڑے جو روز روز وہ مو اٹھا کر بنوانے آ جاتی ہے ہائے اللہ یار کیا ہو گیا ہے آج آپ کو اس نے رحمی کو دیکھا تو وہ بھی مسکرہ پڑی صحیح سے باندھو خراب کیے نا تو سزا ملے گی پہلے ہی دیکھو جھاڑو جیسے ہو رہے ہیں افشان نے جان بوچھ کر اس کے گھنے بالوں پر چوٹ کی تھی رحمی نے بے دلی سے باندھتے اسے دیکھا جھاڑو ہے تو جھاڑو ہی سئی آباد میں ٹھیک کر دینا ہی نہیں وہ مو چڑھاتی باہر نکل گئی ناشتہ لے کر واپس آئی تو اینارس افشان کی پٹی بدل رہی تھی بے شک وہ قریب نہ تھی لیکن اتنا دور بھی نہ کھڑی تھی رحمی نے اس کا انتظار کیا اور اس کے بعد سرجیدگی سے اس کے پاس ٹرے رکھ کر بیٹھ گئی افشان نے اس کا اترا چہرہ محسوس کیا تھا لیکن نرس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا کیا ہوا وہ باہر چلی گئی تو اس نے پوچھا آپ نا اس ٹوڑیل کو بھیجیں واپس آتا جاتا اس کو کچھ ہے نہیں ایک کونے میں بیٹھی بس فون پر لگی رہتی ہے اور پھر آپ کے قریب کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے میں سب خود کر لوں گی آپ اس کو بھیجیں اوکی اوکی کول ڈاؤن لیکن اسے تو سب دماؤں کا اندازہ ہے اور میں سب لکفا لیتی ہوں پٹی بھی بدل دوں گی لیکن اسے یہاں سے بھیجیں اور اوکی ٹھیک ہے اور اگر تم یہ سب اچھے سے نہ کر پائی تو اس کو واپس بلانا پڑے گا کیونکہ مجھے جل سے جل ٹھیک ہونا ہے میرے کام کا کافی حرج ہو رہا ہے اوکی اوکی تمہارے معاملے میں کسی اپنے پر بھی بھروسہ نہیں رکھتا آیا نے اہد قریشی وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا کتنا تکلیف تھا میرے لئے سننا کہ میرے ہوتے مجھ سے منسلک عورت کو کسی اور کا سہارا لینا پڑا اہد شھ کیا جانتی تھی تم اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے حالات اس سے بتر ہو سکتے تھے تم نے بھروسہ کیسے کیا آج کے دور میں کسی غیر پر آہد نے اس کی کمر پر اپنی گریف سخت کی میں مانتی ہوں میری غلطی ہے لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں آیا نے نے اپنی کمر پر اس کی انگلوں کی سخت پکڑ کو محسوس کرتے کہا تو جب بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تم ایسے ہی کوئی قدم اٹھاؤگی آہد نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے کہا نہیں میں آہد آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کے دانت اپنے گال پر محسوس کرتے وہ چیخی تو اس نے آیانے کو دیکھا آج کے لئے تنی سزا کافی ہے مجھے لگتا ہے کافی کچھ سمجھ ہو گئی کہ تم آیانے آہد کو رشی اس نے اسے واپس اس کی جگہ پر لٹاتے کہا میں آئندہ دھیان رکھوں گی آیانے کو اس کا تکلیف پہنچانا برا لگا تھا اور آپ خود سے ایسے دور کرنا you should be آہد نے اسے دیکھتے کہا تو آیانے نے ہچکی لی تھی کیا مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے تمہارا میرے قریب آنے پر مسئلہ میرے دور جانے پر مسئلہ چاہتی کیا ہو آہد نے سخت لیجے میں پوچھا I hate you آہد پتہ ہے مجھے اور کچھ بتاؤ اسے ساتھ لگاتے اس کے پیٹ تھپ تھپ آئے اتنی سزا کافی تھی اس کے لئے اس سے زیادہ وہ اسے نہیں رولا سکتا تھا اب بتاؤ کس کے بچوں کی بات کر رہی تھی کچھ منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کا ماتھا چومتا بولا کسی کے بھی نہیں کیونکہ آپ کو تو پسند نہیں ہے اب وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اس لئے غصہ دکھاتے بولی نہیں تم صحیح کہہ رہی ہو اب ہمیں فیملی کا سوچنا چاہیے آہد نے شرارت سے کہتے اس کا ناک دبایا پر میں کیسے سنبھالوں گی انہیں آہد وہ جو اس شرارت سے اسے چھیڑا ہاتھ اسے سنجیدہ ہوتے دیکھتوں کا کیوں اس میں کیا مشکل ہے وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے اگر میرے ہاتھ سے پھسل گیا تو وہ گر جائے گا تو اس کو تو کچھ بچے گا ہی نہیں آیانے نے ماتھے پر سلوٹے لیے پوچھا کیا میں آپ کو جانتی ہوں وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے بینہ اس پر غور کیے سنجیدے سے لہجے میں پوچھنے لگی شاید آپ غور کرے ہیں اور ذہن پر زور ڈالیں تو جان جائیں گی ہم دو بار مل چکے ہیں مس دانین اس نے ہلکی مسکرہت کے ساتھ کہا جو اس کا خاصہ نہ تھی دانین جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اسے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچانتے ہی گھرا پیسے کیا معاف کیے تم تو سر پر ہی چڑ گئے ہو وہ واپس اپنی ٹون میں آتی بولی دیکھو آرام سے بات کرو سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں آؤ رایان دورانی نے اب کی بار سخ لیچے میں کہا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی اور میں آپ کے ساتھ کیوں آؤگی آپ کی بار وہ بھی سنجیدگی سے بولی شادی کرو گی اس نے بنا کچھ سوچے اس سے پوچھا تھا آپ کا دماغ ٹھیک ہے مسٹر نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو کیا ورگ پڑتا ہے جان جائیں گے کچھ لمحات پہلے میں نے گفتگو سنی آپ کی اے شخص چاہیے مجھے تمہارے جیسا جو کمز کا میری تنہائی کو تو ختم کرے وہ صاف گوئی سے بولا پر میں ہی کیوں کیونکہ دو آدھورے لوگ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جوڑ کر رکھ سکتے ہیں اور اس لئے بھی کہ یہ میرا فیصلہ ہے وہ جو دھیان سے اسے سن رہی تھی اس کے آخری جملے پر اسے گھوڑنے لگی دانین وجہات ایسی لڑکی نہیں ہے کہ یہ اور جا کر ڈھونڈے آپ کوئی جو آپ کی تنہائیوں کی ساتھی بنے بہت سی لڑکیاں یہ کام چند پیسوں کے لیے ہی کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اسے کھینچ کر قریب کر گیا دانین وجہات یہ بہت جان لو کہ رایان دورانی شادی اب تم سے ہی کرے گا اسے میری زید سمجھ لو یہ مقصد دانین پہلی بار کسی مرد کے لمب سے واقف ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کا سارا وجود کام پر رہا تھا وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہٹی اور بینہ دیکھے بھاگ گئی وہ جانتا تھا کہ وہ روڑ ہی ہے رایان دورانی نے ایسا کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس لڑکی کی باتیں سن کر اسے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک جیسے ہیں نامکمل سے آیان زلفکار کون تھی اب اس کو یاد بھی نہ رہا تھا وہ وقتی ایک ٹریکشن تھی جو اسے ہوئی تھی لیکن اس وقت وہ لڑکی اس کے آساب پر چھا گئی تھی وہ پانچ منٹ بے مقصد وہاں کھڑا رہا تھا پھر غصے میں وہ بھی اپنی گاڑے کی طرف بڑھا گاڑی اسے لاکے سے نکالتے ہی اسے وہ باہر سڑک پر چلتی نظر آئی تھی جہاں دوپٹا اس کا ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا جسے بمشکل اس نے ہاتھوں سے کابو کیا تھا کبھی وہ لوگوں کی نظر سے بچنے کی خاطر کمیز تھام تھی کبھی دوپٹا جو پہت تیز ہوا سے اڑ رہے تھے دکانیں ہونے کے باعث کئی لوگ وہاں تھی جو بیشک آنکھیں بند کیے نہیں بیٹھے تھے رہیان دورانی کے ماتے پر سلوٹوں کا اضافہ ہوا گاڑی سائٹ پر روک کر وہ اتر کر اس کی طرف گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھامتا اسے گاڑی میں دھکا دیتا بٹھا گیا یہ کیا بتا میزی ہے وہ چیخی آواز آہستہ اور دوسری بات اگر یہ چھوٹی سی کمیز اور رشن میں دوپٹے سنبھالے نہیں جاتے تو ایک ادر چادر ملتی ہے بازاروں سے وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے مسٹر حد میں رہو اپنی اور تم بھی باقیوں کی طرح گھور کا تھنڈی آہیں بھڑ لیتے اس نے اس کا بازو کھینٹے اسے سیر سیر لگایا اور اس کے قریب ہوا مستانین اکات میں رہو بیوی کے رتبے پر جلدی فائز ہو جاؤ گی تب یہ لمبی زبان میں برداشت نہیں کروں گا اور انف کہ تم پاگل ہو جو مو اٹھا کر کسی بھی راست چلتی لڑکی کو شادی کرنے کا کہہ رہے ہو اس نے اسے دور کرتے دروازے کا لوگ کھلنا چاہا جو کہ مکمل بنتا جانی دو مجھے اس نے مر کر اسے دیکھا جو سندیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا بینہ کچھ کہے اس نے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی تھی اور اس کے گھر پر جو زیادہ دور نہ تھا گاڑی روکی مجھے جانا ہے سن رہے ہو اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے لاکر روڑ کی اور نیچے اتر کر جھٹکے سے اسے نیچے اتارا اور اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا رک جو پلیز وہ خوفزدہ ہوئی تھی اب اسے وہ کون تھا کیا چاہتا تھا کیا کر رہا تھا رایان نے اسے روتا دیکھ دروازہ کھٹ کھٹایا جو کھلا تو اس نے بینہ اجازت لیے ایک ادم اندر کی طرف بڑھائے آہاہاہا توبہ کرو لڑکی گیرانا ہی کیوں ہے اسے شرم نہیں آتی تمہیں آہد کو اندازہ ہو گیا تھا آیانے کو بچے بہت پسند ہیں لیکن انہیں سنبھالنے کا تجربہ نہیں تھا اس کے پاس بالکل بھی ہاں ہمیں سنبھال کے رکھنا ہوگا اسے آپ کو پھر ایک نقصان ہوگا وہ کچھ سوچ کر بولی کیا آہد اس کی باتوں کو اب انجوائی کر رہا تھا آپ جو مجھے خود سے چپکا کر سوتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا پھر وہ درمیان میں آ جائیں گے نا آ جائیں گا کیا کا مطلب ہے وہ کون سا ساتھ آٹھ ہونے ہیں آہد نے اسے خود کے ساتھ لگاتے گھورا جیسے ابھی سے ایسا کچھ ہو رہا ہو اوہو ٹوئنس تو دو ہوتے ہیں نا آیانی نے اس کی کمکلی پر اسے کوسا تو وہ حیران ہونے کے ساتھ دل فریبی سے مسکر آیا بیگم جتنی تمہاری صحت ہے نا تم ٹوئنس کی خواب مت دیکھو وہ ہسا تھا اب کھل کر ایسے تو نہ کہیں مجھے اتنا شوک ہے اس نے کہتے زبان دانتوں تلے دبائی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو پش شک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ میری زندگی کا تمہاری طرف سے دیا سب سے بہترین تحفہ ہوگا اس نے آیانی کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا تو وہ مسکر آئی اچھا اور اس کے بدلے آپ مجھے کیا گفتیں گے کیا چاہیے آہد آج کھل کر اسے سننا چاہتا تھا آپ کو یاد نہیں رہتی اب میری باتیں میں نے بتایا تھا آپ کو آہد ایک بار آیانی نے اس کی ناک کو زور سے پریس کرتے کہا ایک خواب دوہارا ایک خواب یاد ہے مجھے آہد نے اس کے بازو کو ہلکا سا مرودے کہا جو کابو بے نہیں آ رہے تھے خواب ایک نہیں ہو سکتے بہت سے ہوتے ہیں آج اتنے مہینے بعد بھی وہ اپنی اسی بات پر اڑی تھی لیکن میرا ایک خواب تو تم پورا کر رہی ہو نا اس نے آیانے کو معنی خیزی نظر سے دیکھا تو وہ گلاب بھی ہوئی برف دیکھنی ہے مجھے میں اس برف میں گول گول گھومنا چاہتی ہوں محسوس کرنا چاہتی ہوں اس نے کسی منظر میں کھوتے ہوئے کہا آج اس کی اتنی ایک سائٹمنٹ صرف برف کے لئے دیکھ کر حیران تھا کوئی لڑکی برف دیکھنے کے لئے اتنی دیوانی کیسے ہو سکتی ہے اور کشمیر دیکھنا ہے مجھے آیانے نے اس کا کالر تھامتے اسے مزید خود کی طرف متوجہ کرتے کہا چلو سو جاؤ اب نیند آ رہی ہے مجھے وہ کچھ ذہن میں ترتیب دیتا بولا آیانے نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اسے دیکھ کر موبہ سورہ جو ہمیشہ کی طرح اسے خود سے اچپکا کر سورہ تھا اب وہ دونوں بیٹھے تسلی سے ناشتہ کر رہے تھے پہلا نوالہ لیتے ہی وہ واش روم گئی تھی اور اب وہ باہر آتی پھر سے سوفے پر ٹیک لگائے پسینے میں بھیگی تھی افشان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور نرس کو برلائے آپ ان کا چیک اپ کریں کائنڈلی اگر ضرور پڑتی ہے تو ہوسپٹل جلتے ہیں اس نے اس پر نظریں ٹکاتے کہا وہ راہمیہ کو لے گئی تھی باہر کہ معاملہ وہ نہیں جانتی تھی واپس پر وہ اکیلی اندر آئی تھی اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی دیکھیں مستر افشان ابھی وہ چھوٹی ہے جو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی کمزور ہیں اور انہیں اچھی ڈائیٹ اور کافی کیر کی ضرورت ہیں آپ سیدھا سیدھا بتائیں کائنڈلی اس نے تنگ آتے کہا آپ کی وائف ایکسپیک کر رہی ہیں لیکن کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں آپ کو بہت دھیان دینا ہوگا اور ایک بار ہوسپٹل بھی چیک کروالیں وہ سب بتاکا جا چکی تھی وہ وہیں خاموش بیٹھا تھا وہ تو ابھی خود چھوٹی تھی وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالتی وہ انیس سال کی تو تھی بس افشان بیلوچ نے کئیل ہمیں خوشی کے ساتھ اس کی فکر میں گزارے تھے وہ اولاد جیسی نعمت سے مو نہیں موڑ رہا تھا لیکن سارا دہن باہر گزارنے کے بعد وہ رات میں آج اس کے پاس آئی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا اور کیوں وجہ وہ دونوں ہی جانتے تھے رحمیہ نے آ کر چینج کی اور اس کے پاس بیٹھ گئی کھانا کچھ دیر پہلے وہ کھا چکی تھی لیکن علیدہ علیدہ اس نے رحمیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا آپ خوش نہیں ہیں نا وہ اتنی آہستہ بولی کہ وہ مشکل سن پایا رحمیہ کیا آپ یہ اولاد نہیں جاتے تمہارا دماخر آپ بھی ایک اس قسم کی فضور باتیں کر رہی ہو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اولاد کسی بھی میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتی ہے تم نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے یا وہ ایک دم سے بڑی بن گئی تھی تو فکر کس بات کی شان میں نئی ہزاروں لڑکیاں اس سے بھی چھوٹی عمر میں ماں بن جاتی ہیں اور پھر یہ تو ہماری پہلی اولاد ہے ہم ہم پتہ چلا کہاں ہے علیزے اس نے کرسی کی بیک پر سر ٹکاتے مخالف سے پوچھا نہیں سیدھ شاید وہ کہیں چھپ گئی ہیں وہ بہت ڈر گئی ہیں آپ سے شاید ٹھیک ہے پتہ لگوا اس نے جو کیا اس کا ایک چھوٹا سا نظرانہ پیش کرنا ہے اسے آہد کو اب بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی جو اس کی اچھی اور مخلص دوست ہوا کرتی تھی وہ کب اتنا بدل گئی اسے یاد آیا تھا آیانے سے اس کی شادی پر بھی اس نے ناراضگی نہ دکھائی تھی لیکن اس کے بعد اس میں واضح تبدیلی آئی تھی وہ بدل گئی تھی اس نے غلط صحبت اختیار کر لی تھی آہد نے اس پر دھیان دونہ چھوڑ دیا دوست ہونے کی حیثیت سے اس نے اسے باز رکھنا چاہا تھا لیکن اگر اس کے والدین اسے کچھ نہ سمجھا سکے تھے تو وہ کون ہوتا تھا لیکن ان سب کے باوجود وہ آہد سے کافی اچھے سے ملتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی اب تک برقرار ہی تھی لیکن یہ حرکت کر کے اس نے آہد قریشی کو برے طریقے نقصان پہنچایا تھا اس نے اسے استعمال کیا تھا آیانے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے آیانے کو نوشہ دینا چاہا کیا وہ اتنا گر گئی تھی وہ تو شکر تھا کہ وہ کسی سنگین نقصان سے بچ گئی تھی اب آہد نے اپنے خاص بندے کو اس کا پتہ لگوانے کا کہا تھا لیکن وہ ناجانے کہاں رو پہنچ ہو گئی تھی آہد نے اسے دھماغ سے دیشہ ڈکتے آیانے کو سوچا اس کی راہ کے تمام باتیں یاد کرتے اس کی ہوتم پر تبسم بکھرا ٹکٹس بک ہو گئی ہیں نمبر ملاتے وہ مدے پر آیا جی سر کل رات کو نکلنا ہے آپ کو لوکی آہد بہت پہلے آیانے کا پاسپورٹ بنوا چکا تھا چوری چھپی اس نے جس دن بتایا تھا کہ وہ کشمیر دیکھنا چاہتی تھی اسی کے بعد یہ سب اس نے شروع کیا تھا لیکن کل رات اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ وہ پل میں فیصلہ کر گیا تھا اس وقت ان دونوں کو خود کیلئے وقت چاہیے تھا جو شاید اسی ٹرپ سے ممکن تھا رکو کہاں جا رہے ہو کون ہو تم نگت بیگم نے اسے روکنا چاہا وہ سہن میں اسے لے کر آیا جو چھوٹا سا تھا اندر سے اب اس کے پھوپا اور ان کی بیٹی فاریہ بھی باہر رہی کون ہے یہ دانی امجد اسلام نے دانین سے پوچھا جس کے جواب کے منتظر وہاں سب تھے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے اس کے بجائے جواب رایان دھرانے کی طرف سے آیا تھا اس کے بعد سکتا چھایا تھا وہاں اے کہاں موکلا کر کے آئی ہو پہلی آواز اس کی پھوپو کی تھی اس نے زور سے آنکھیں میچھی میں نہ کہتی تھی آپ کو خون بے شک میرے بھائی کا ہے لیکن ہے تو بوجھ نہ دیکھو آج کا عزت رہنے دی ہماری وہ زہر اگلتی بولی یہ جھوٹ بول رہا ہے میں اسے نہیں جانتی دانین نے جھڑکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے نکالتے کہا جانتی نہیں تو تیرے ساتھ گھر کیسے آیا اور تو کسی سے ملنے گئی تھی نا بیٹا کون ہو تو امجد اسلام جو اچھے انسان تھے انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں انکل یہ سچ بول رہی ہے یہ نہیں جانتی مجھے لیکن میں جانتا ہوں انہیں اور کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا یا اپنی پسند آپ کے سامنے رکھی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لفظوں کو ذہن میں ترتیب دینے کے بعد بولا بیٹھ جاؤ انہوں نے اسے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی بیٹھ گئے اب پھپو بھی بیٹھ گئیں کہ اس کی حیثیت کا اندازہ وہ اس کی گاڑی سے اس کی ہلیے سے لگا چکی تھی یہی ہمارا معاشر تھا کہ بینا جانے بینا پوچھے ہم اپنی بیٹھیں کو مجرم بنا دیتے ہیں جو اپنا خون نہیں ہوتی ان کا دردہ میں محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر دولت دکھ رہی ہے تو بیٹی نہیں دکھے گی اور سب قبول ہوگا لیکن اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی محلے کا لڑکا اس کا ہاتھ تھامنے آتا تو اس کی یہی پھپو جو کہنے کہ اس کے مرہوم بھاپ کی بہن تھی واویلہ مچا کر اس کی کردار کشی کرتے نہ تھکتی اس وقت دنیا میں پیسے اور شہرت سے سب ممکن ہے گھر جاتے اس نے کچن میں جہاں کا جہاں وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی پیاز کارٹی شون شون کر رہی تھی حد نے قریب جاتے اس سے ڈر آیا جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ پاگل لڑکی اپنے انگلی کٹوا بیٹھی تھی آہ پاگل ہو دھیان کہاں ہے تمہارا غلطی اس کی تھی لیکن الزام اس نے اس پر لگایا تھا آہد آپ نے مجھو بہت برے طریقے سے ڈایا ہے اگر اگر آپ کو احساس ہو تو اس نے اس کی غلطی اسے باور کروانی چاہیے آہد نے سنگ کے پانی کی نیچے اس کی انگلی رکھی اور ایک نظر اسے دیکھا جو رو رہی تھی اب بچوں کی طرح رو کیوں رہی ہو بڑی ہو جاؤ اب بچوں کا بہت شوک ہے تمہیں تمہارا اپنا بچ منا ختم نہیں ہو رہا آہد نے اسے لطارا تو وہ اور شوشون کرتی رونے لگی شوہر اگر آپ کی ہر چھوٹی بات پر اس طرح کیہر دکھائے تو آپ ہر سے زیادہ ڈراما باز بنتے ہو اس نے دل میں سوچا آہد نے فرسٹ ایٹ باکس لاکر اس کی پٹی کی اور پانی کا گلاس پیا جو اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی کھانا بن گیا تھا آہد نے اسے دیکھ کر پوچھا جبکہ جواب اسے معلوم تھا کتنے ہی کوئی آپ بے حص ہیں میری انگلی کٹ گئی اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے آہد نے اسے شرمندہ کرنا چاہا میں بے حص نہیں ہوں تم زیادہ ڈراما باز بن رہی ہو ہلکا سا کٹ لگا ہے بس اچھا نا چلیں پیزا آرڈر کرتے ہیں آہد نے ماتھے سے پسینہ اپنے دپٹے سے صاف کیا اسے دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹاتی بولی جبکہ تمہیں پتا ہے مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند ہاں تو کون سا روز کھاتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہم نے باہر کا کھانا کھایا ہی کب تھا میں گواتا ہوں بس کرو اسے تقریر کرتے دیکھ کر وہ بولا اور ہلیت درست کرو یہ کیا بنی رہتی ہو تم گھر میں آہد نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی کپڑے بدلنے کے بعد اب وہ دونوں پیزا اور کولڈرین کے لیے مووی دیکھ رہے تھے راہیمیاں مجھے صرف تمہاری فکر ہے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ابھی تم نے پڑھائی شروع کی تھی تم کیسے یہ سب میں انوکی نہیں ہو شان اور اچھا ہے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا اب وہ شرارت سے بولی تم خوش ہو بہت خوش تم نے آج مجھے مکمل کیا ہے راہیمیاں افشان بلوش اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا میری زندگی کا اس کی مسکرہت دیکھ کر وہ سب بھول گیا تھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم اپنے ساتھ اپنے سے بھی ایک قدم آگے کھلونے کپڑے شوز سب اور ہم نہ اپنے بیبی کے چھوٹا سا روم بھی تیار کروائیں گے شان اور جھولے جھولے بھی لگائیں گے وہ پرجوش تھی اسے سب بتا رہی تھی اس کی آنکھوں کی چمک دید نہیں تھی افشان نے اسے اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھیں پہلی بار نم ہوئی تھی شاید اولاد نعمت ہی ایسی تھی کہ ہر مضبوط مرد بھی اسے پاتے اب دیدہ ہو جاتا ہے پٹی چینڈ کرو میری اس نرس کو تو بھگا دیا ہے تم نے افشان نے اسے نان سٹاو بولتے دیکھ کر ٹوکا وہ ہاں میں بھول گئی وہ تیزی سے بیٹ سے اتری اور سامنے ڈریسنگ کے دراز سے فرسٹڈ باکس لائی جسے وہ استعمال کے بعد وہیں رکھ دیتی تھی اس کی شہر نامدار کو بکھرا کمرہ نہیں بھاتا تھا افشان نے اسے ایسے دیکھ تھنڈی آہیں بھری انہی چیزوں کا ڈر تھا اسے وہ خود سے اتنی لاپروا کیوں تھی اس کے لئے اب اسے اور بھی دھیان دینا تھا یہ کہنا جھوٹ نہ تھا کہ افشان اس کے ہر چھوٹے کام پر نظر رکھتا تھا جیسے وہ بچہ ہو ابھی اسے کچھ نہ کہا وہ اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی وقت تھا آہستہ آہستہ وہ خود بھی سمجھ جاتی اس نے دھیرے سے اس کی پٹی اتاری اور زخم ساف کرتے وہ چہرے کے زاویے ایسے بنا رہی تھی جیسے اس کی اپنی چھوٹ ہو افشان اسے دھیک تدہیمہ مسکرا رہا تھا جو سی سی خود کا رہی تھی جیسے زخم اس کا صاف ہو رہا ہو شرٹ کو بھی بدل دیں تب سے یہی پہنی ہے اب کیوں اس نے بیزارگی سے بولا آئی سب اس کی نفاست بھری طبیعت کو نہیں بھا رہا تھا رحمیہ نے آرام سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اور دھیرے سے اتاری اب وہ دوسری شرٹ لینے گئی تھی اور اب تک نہ آئی تھی سامنے سکرین پر لڑکا لڑکی کو پروپوز کر رہا تھا آیانے کی آنکھیں پھیلی آہد نے اس کی آنکھوں میں اشتیاغ دیکھتے خود بھی فون سے نظریں اٹھا کر سکرین پر دیکھا پتہ نہیں کون سے لڑکے ہوتے ہیں جو ایسے گھٹوں پر بیٹھ کر لڑکی سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں آیانے نے آہ بھری بہتی کوئی چیپ لگتا ہے اکیلے میں تو سمجھ آتا ہے یہ پبلک میں کرنے کا کیا تک بنتا ہے آہد نے اس کے ساتھ اتفاق نہ کرتے کہا ہر لڑکی کا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے یہ ویسے وہ اب تک وہیں اٹکی تھی ویسے آہد کتنا ہینڈسوم ہیرو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی ساری موویز میں نے دیکھی ہیں ایک کے لئے تو میں نے امی سے ڈانٹ بھی کھائی تھی کیونکہ اگلے دن میرا امتحان تھا اور بیس کرو آیانے اتنا بھی کوئی حسین نہیں ہے آہد نے بیزاری سے کہتے سکرین آف کی تو آیانے کا مو کھل گیا آہد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ہاں لیکن اب مجھے نیند آ رہی ہے آہد نے عام سے لہجے میں کہا سوڑے دس ہوئے ابھی آہد اور کل سندے ہے آپ اتنی جلدی تو نہیں سوتے وہ روحانسی ہوئی آہد کو اور غصت آیا پہلے وہ اس کے سامنے بیٹے کسی اور کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی تھی اور اب یہی میں کسی لڑکی کا اتنا ذکر کرتا تو تم نے ناراض ہو جانا تھا چلو اب اٹھو چلیں کمرے میں آہد نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا آیانے نے باقی کی مووی کل دیکھنے کا ارادہ کرتے سامان سمیٹا وہ اوپر پہنچی تو وہ لیٹ چکا تھا وہ بھی مدھوکا لائٹس آف کرتی لیٹنے لگی کہ نظر اپنی طرف کی جگہ پر پڑی اس کی طرف کاغذات پڑے تھے آہد آپ کے کام کے ہیں یہ پیپرز انہیں سنبھال دیں بعد میں گھومنا ہو جائیں اس نے آہد کو دیکھ کر کہا جس نے بازو سے آنکھیں ڈھکی دیں نہیں یہ میرے نہیں ہے اس نے سرسری سے لہجے میں کہا آیانے نے کاغذ کھول کر پڑتے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر واپس اس کاغذ کے ٹکڑے کو اگلے لمحے اس کی زوردار چیخ کمرے میں گھونجی تھی جس کی توقع آہد کو تو نہیں تھی کم از کم آہد ہم مطلب یہ ٹکٹس یہ ہماری مطلب ہم جا رہے ہیں وہ خوشی سے اس کی طرف لپکی ہاں ہم جا رہے ہیں یہ میری طرف سے تمہارے ایک چھوٹا سا توفہ تمہارا ایک خواب آہد احریشی نے پورا کیا آہد نے اس کے ماتھے پر بوسا دیتے کہا جزاک اللہ اس نے فرط جذبات سے اس کی آنکھوں پر بوسا دیا وہ خوش تھی آج بے حد خوش آہد نے اسے دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کیا سب مکمل تھا وہ ساتھ تھے پاس تھے لیکن دونوں نہیں جانتے تھے کہ زندگی آگے مزید امتحان لینے والی ہے مجھے کل صبح ہی نکاح پڑھوانا ہے آپ کی مرضی سے یا ناراضگی سے میں نہیں جانتا وہ دو ٹوک انداز نے بولا بیٹا ایسے فیصلیتیں جلدی نہیں لیے جاتے ہمیں وقت دو امجد اسلام نے سمجھ داری کا مظاہرہ کیا آپ میری ساری معلومات کل تک نکلوا لیں میرے فادر آپ سے فون پر بات کر لیں گے کیونکہ وہ زیادہ دوسرے شہر میں ہی پائے جاتے ہیں اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا ہمیں نہیں کرنی ہے شادی نکلو یہاں سے دانے میں آگے بڑھتے اس کا کولر تھامتے کہا اسے بتا دے انکل اس پر رایان دورانی اپنے نام کی مہور لگا چکا ہے اب یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی میرے سوا آپ سب پتہ لگوالیں بے شک میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ہمیں گسرے کا سہارا بنے ہم نے ایک جیسی محرومیاں دیکھی ہیں اور وہ انہیں اشارہ کرتا سائیڈ پڑھ لے گیا انکل میں جانتا ہوں آپ کے مند میں ہزار شکوکو شبہات ہوں گے لیکن کیا گرنٹی ہے کہ آپ کی بیوی اس کی شادی کہیں اور نہیں کروائیں گی بینہ جانت پر تال کے کیونکہ ان کے مطابق تو وہ بوجھ ہے میرا یقین کریں میں اپنی مرہوم ماں کی قسم کھاتا ہوں میں اسے خوش رکھوں گا اس نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائے کل شام میں آ جانا اپنی امانت لینے تب تک ہم اپنی تسلی کے لئے جانچ پر تال کروالیں گے انہوں نے اس کا شانہ تھپتا پایا وہ اس کے پاس آیا جہاں وہ سر ہاتھوں میں دیئے ہچکیوں سے رو رہی تھی جتنا رونا ہے رو لو مسدانین کیونکہ زندگی بدلنے والی ہے کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس خود کو اس قابل بنا لو کہ خود کو میرے حوالے کر سکو وہ کب کا جا چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھی تھی سردی میں فاریہ نے اسے اندر آنے کا کہا تھا لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اب امجد اسلام نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹا تمہاری پوپو تمہاری شادی ویسے بھی ان دو تین ماہ میں کروا کر ہی دم لے گی تم جانتی ہو اس بات کو اچھے سے اس کی آنکھوں میں مجھے سچائی دکھی ہے وہ تنہا ہے تمہارا ساتھ چاہتا ہے بس لیکن میری بیٹی اتنی بیمول نہیں ہے کہ ایسے کسی کے ساتھ چلتا کروں کل اپنی تسلی کروں گا سب اس کے بعد اگر مجھے لگا کہ وہ میری بیٹی کے لئے مناسب ہے تو کل شام ہی نکاح ہوگا